اسلام علیکم دوستو آج کی تازہ اپ ڈیٹ کے ساتھ میں ہوں عبدالغفار آپ سے ریکویسٹ کروں گا اگر آپ ہمارے چینل پر نائے ہو تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بل آئیکون کو بھی دبا دیں جس سے تازہ اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے اب چلتے ہیں آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹ کی طرف ابو زیبی کرفیو کے دوران باہر نکلنے کے لیے پرمیٹ لازمی ہوگا اب اس خبر کی تفصیل ابو زیبی پولیس نے اعلان کیا ہے کہ سٹیریلائزیشن کے اوقات میں گھروں سے باہر نکلنے پر پابندی ہوگی ابو زیبی میڈیا آفیس کے ٹویٹر ایکاؤنٹ پر آگاہ کیا گیا ہے کہ رات دس بجے سے صبح چھ بجے تک کرفیو کے اوقات میں کسی کو گھر سے باہر آنے کی اجازت نہیں ہوگی گھروں سے باہر نکلنے کے لیے پہلے آن لائن پر پرمیٹ حاصل کرنا ہوگا یہ پرمیٹ مخصوص وقت کے لیے کار آماد ہوگا اگر کوئی شخص پرمیٹ کے بغیر گھر سے نکلے گا تو اسے بھاری جرمانہ ادا کم نہ ہوگا یہ آن لائن پرمیٹ ابو زیبی پولیس کی ویب سائٹ adpolis.gov.ae سے حاصل کیا جا سکتا ہے البتہ کسی ضروری سامان اور عدویہ کی خریداری یا میڈیکل ایمرجنسی کے صورت میں کرفیو کے اوقات میں گھر سے باہر نکلا جا سکتا ہے جو لوگ ممنوع اوقات میں گھروں سے باہر نکلیں گے انہیں سرک پر موجود پولیس کی کوٹ پھوس وجہ سے متمائن کرنا ہوگا ابو زیبی ایمرجنسی کریسز انڈ ڈیزاسٹر کمیٹی نے اداروں سے ان ملازمین کے نام اور ان کی گاڑیوں کے نمبر پلیٹ کی تفصیل مانگ لی ہے جو اپنی ڈیوٹی کے باعث کرفیو کے اوقات میں باہر نکلنے پر مجبور ہیں ان ملازمین کی گاڑیوں کا ریکارڈ ریجسٹر ہونے کے بعد ان پر کرفیو خلاف ورزی کا اندراج نہیں ہوگا اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کرفیو کے خلاف ورزی بلا جواز جرمان آئد کیا گیا ہے تو وہ خلاف ورزی ریکارڈ کرنے ہونے کے بعد پندرہ روز کے اندر ویب سائٹ پی پی ڈاٹ جی او وی ڈاٹ اے ای پر اپنا اعتراض درج کرا سکتا ہے تاہم اس کو بے قصور ہونے کے لیے تسلی بخش ثبوت فرام کرنا ہوگے جس کے بعد مطالقہ حکم اس کے اعتراض پر فیصلہ سنائے گے ابو زیبی پولیس نے اعلان کیا ہے کہ نیشنل ڈس انفیکشن پروگرام کے دوران کرفیو کی خلاف ورزی نوٹ کرنے کے لیے ٹریفیک ریڈارز اور سمارٹ سسٹمز کو استعمال کیا جائے گا رات دس بجے سے صبح چھ بجے تک کرفیو کے دوران جو لوگ بلا اجازت گاڑیاں لے کر باہر نکلیں گے سڑکوں پر موجود ریڈارز اور دیگر ٹکنالوجی کی مدد سے ان کی نشاندہ ہی کی جائے گی اور انہیں خودکار نظام کے ذریعے جرمانے کا میسج بھیج دیا جائے گا اس کے علاوہ پولیس کی گاڑیاں بھی کرفیو کی نگرانی کے لیے سڑکوں پر موجود ہوں گی تاکہ لوگوں کو نیشنل سٹیریلائزیشن پروگرام کے دوران گھروں تک محدود رکھا جائے ابو زیبی پولیس نے لوگوں کو تاقید کی ہے کہ وہ سٹیریلائزیشن کے اوقات میں گھروں سے ہرگز باہر نہ نکلیں البتہ اگر کوئی ضروری سامان یا عدویہ خریدنی ہو یا کوئی ہیلتھ امرجنسی ہو تو پھر گھر سے نکلا جا سکتا ہے تاہم گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک اور گلاوز پہننا لازمی ہوگے دوسری جانب اٹارنی جنرل کی جانب سے خبردار کیا گیا ہے کہ جو لوگ کرفیو کے اوقات میں بغیر کسی انتہائی ضرورت کے گھر سے نکلیں گے انہیں دو ہزار درہم کا جرمانہ بھرنا ہوگا دوستو یہ تھی آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹ اگلی اپ ڈیٹ کے لئے پھر ملتے ہیں تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر